دیکھنے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچنے ذرا کہ غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے جو مالک کو تو جو مانتے اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں بات ادھر ہی آگئی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جس نے نبوت کا انکار کیا حقیقت میں اس نے خالق کا انکار کی تو بارکر یعنی خالق کا انکار کرنے سے جس نے مالک کی ایک نمانہ فرمانے کی اس نے ساری باتوں کی نام فرمانے کی آپ دیکھیں نا آپ کسی غیر مسلم کو لے لیں اہل کتاب کو لے لیں اہل کتاب کیا کرتے ہیں اہل کتاب تو اللہ واقعہ تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں لیکن مالک نے اعلان پھماتے ہیں کہ بس جو میرے نبی کی نبوت کا انکار کرے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کو رزق ملتا ہے ان کو عزت ملتی ہے ان کو پیسہ ملتا ہے ان کو دنیا کی ساری اسائشیں ملتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو سارا کچھ ملے وہی اللہ کے قریب ہے مالک تو بے نیازنہ اللہ کو اعلان پھماتا ہے کہ میں تجھے رزق دے کر بھی عزماؤں گا رزق لے کر بھی عزماؤں گا تجھے اولاد دے کر بھی عزماؤں گا پھر لے کر بھی عزماؤں گا سکھ دے کر بھی عزماؤں گا دکھ دے کر بھی عزماؤں گا میں تجھے ہر جگہ پر ازماؤں گا جب دیکھوں گا کہ تُو میری ازمائش پر پورا اتر رہا ہے جب میں دیکھوں گا کہ تُو میرے تمام طرح حکمات پر پورا اتر رہا ہے تو پھر میں تجھے یہ انام دوں گا پھر میں تجھے یہ انام دوں گا کہ تُو کہتا چلا جائے گا میں کرتا چلا جائے گا تیرے موز سے بات نہیں کرے گا میں پوری کرتا لوں گا تُو ذکر کرے گا میں تیرے دھجے بلان کر دوں گا تیرا کام ہوگا میرے سامنے انتجا کرنا میرا کام ہوگا تیرے چھوڑی اب بات چونکہ یہ ہو رہی تھی کہ تم توبہ کرو توبہ کی حقیقت کیا ہے توبہ اکثر ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کے باوجودیات توبہ ہمارے سمجھے نہیں آتی یار قبولی نہیں ہوتی توبہ علی مرتضی خدا رضی اللہ آپ ارشاق ہماتے ہیں کہ توبہ میں جگہ سے گزر ہے کہ جہادی قیرت اللہ نے توبہ آپ نے جب اس کی الفاظ سنیں آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے یہ سچی توبہ نہیں کر رہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اوپر اوپر سے توبہ کرتا ہے حقیقت میں یہ توبہ نہیں کر رہا حقیقت میں توبہ کی چھے طریقے بتائیں کہ جس کے اندر چھے چیزیں پائی جائیں اس کی سچی توبہ ہوگی یا یحل جن آمنو توب اعلاللہ توبتن لسوہا توبتا لسوہ کون سی توبہ ہے کہ جس توبہ کی بنا پر خالق بندے کو اپنے کریم کر دی کتنا کریم کرتا ہے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے مالکہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے رب بھی اس کا ذکر کرتا ہے اب وہ چھے چیزیں گھیں ان کو آج آپ نے سب نے لے کے جانا ہے کونسی چھے چیزوں کی بنا پر بندے کی توبہ سچی توبہ ہوگی وہ چھے چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے وہ چھے چیزیں توبہ کے متعلق جو ہیں یعنی توبہ اپنے نصو ایسی توبہ جو توبہ کر کے توڑو نہ توبو اللہ ہی توبتا نصو اکثر آپ سوچتے ہوں گے یا توبہ تو نصو کیا ہے آج میں آپ اس کی تھوڑی سی دیفینیشن دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے توبہ کی حقیقت توبہ کے اندر سب سے پہلی بات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں سب سے پہلی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تو توبہ کرے سب سے پہلے اس پر ندامت کرے گناہ پر ایک نمبر پر کیا کرنا ندامت کرنا تو اپنے گناہوں پر ندامت کرے تیری توبہ کے بعد سب سے پہلا عمل جو تو توبہ کرنا اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ تو لگاں مت کریں اپنے گناہ ہوگا نادم ہو جائے نادم ہو کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا یہ میں نے کیا غلطی سرزد ہوگی میرے سے یہ میں نے کیا کر دیا یار میں نے ایسا نہیں کرنا یہ میرے سے کیا ہو چکا یار میں نے کیا کر دیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام غلطی سرزد ہو گئی غلطی سرزد ہو گئی غلطی سرزد ہونے کے بعد کیا ہوا عرض کی باری تعالی میں نے غلطی کر لی ہے میرے سے غلطی ہو گئی اعتراف کر لیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے آج یہ سوال پیدا ہم بھی سارے اولادی آدم ہیں کب اپنی غلطی پر اعتراف کرتے ہیں کبھی اپنی غلطی پر اعتراف کیا ہے گناہوں پر ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں ہم تو گناہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہم نے یہ دیکھا جب کسی نے دیکھا نہیں ہم یہ سمجھیں شاید ہم نے ہمیں گناہ کرتے ہیں وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے تو شاید وہ بھی نہیں دیکھ رہا بابا جی وہ تو سمیم مسیح ہے وہ تو جو گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے کس نے یہ گناہ کرنا ہے اب سب سے ایک پہلے گناہوں پر نادم ہونا ندامت کرنا اللہ پاک کے خزانوں میں دو چیزیں نہیں ہیں اللہ پاک کے خزانے میں دو چیزیں نہیں ہیں واقعی سارا کچھ مالک کے خزانے میں ہے دو چیزیں کیا بھلا ایک ندامت اللہ کے خزانے میں اللہ نادم ہونے سے پاک ہے اللہ پاک ندامت سے پاک ہے اور دوسرا اللہ پاک اجز سے اجز انتصاری سے پاک ہے اچھا دو چیزیں اللہ پاک کے خزانے میں نہیں ہیں اب اللہ کو ماتا ہے مالک بے نیاز ہے نا کہ دو چیزیں مالک کے خزانے میں نہیں ہیں اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے وَإِذَا صَالَقَ عِبَادِي ہائے بندے اے محبوب علیہ السلام میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نہ کہا ہوں ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں جب یہ دعا کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں جب یہ دعا کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اب اللہ پاک کے خزانے میں ندامت تو ہے نہیں اللہ ندامت سے پاک ہے اللہ اجز سے بھی پاک ہے پھر مالک بماتا ہے کہ جس بندے کے اندر دو چیزیں ہیں وہ ہی میرا مقبول کرتا ہے جس کے اندر اجزوین کساری ہے جس کے اندر اجزوین کساری ہے جو ندامت کرتا ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائے اللہ پاک کے بڑا قریب ہوتا ہے اچھا توبہ کے اندر پہلی چیز کیا ہے ندامت کرنا اپنے گناہوں پر نادم ہونا نادم ہونا یہ پہلے نمبر پر چیزیں ہیں توبہ کرنا ہے تو اس طرح کیسے ان چھے چیزوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو پھر ہماری توبہ قبول ہوگی پھر توبہ سچی ہے ورنہ توبہ چھوٹی پہلے نمبر پر نادم ہونا دوسرے نمبر پر فرائض کی ادائے گی جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو ادا کرنا قرآن بھی آپ پر فرض ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے دینِ سران کی تعلیق کرنا یہ بھی لازم ہے ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دی یہ تعلیقیں دیں کس کے ذمہ میں ہے دین کے لیے کسی کو دعوت دینا کس کے ذمہ میں ہے کیا فرشتے آکے لوگوں کو دعوت دین دیں گے کیا کوئی نئی مخلوق آئے گی دعوت دین دین دینے کے لیے کیا کوئی نیا نبی آئے گا محاصر اللہ نیا نبی تو آئے گا نہیں نبی علیہ السلام کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی طریقے سے دلیلیں پیش کر کے ثابت کرے کہ نبی آئے گا یا نبی آیا ہے تو وہ کافر ہے غیر مسلم ہے وہ نبی بھی کوئی نہیں آئے گا کوئی نئی مخلوق بھی نہیں آئے گی کوئی نئی اور چیز بھی نہیں آئے گی جو آپ کے دعوت دین دیں گی تو بندہ مسلمان کے لیے توبہ میں یہ شامل ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے بالک بچہ ہے چاہے بالک بچی ہے سب پر لازم ہے جب وہ توبہ کرے توبہ پر سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہونا دوسرے نمبر پر فرائز کی آدائیگی قرآن پڑھ کے اس کی تبلیغ کرنا اور قرآن پڑھ کے اس کی اشارت کرنا اور لوگوں کو دعوت دین دینا اور جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں ان فرض کو آدھا کرنا یہ سب پر لازم ہے یہ توبہ کے حصے میں یہ توبہ کے حصے میں آ جائے گا کیا؟ کہ دعوت دین دینا تو اگر تو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے توبہ کے بعد دعوت دین شروع کر دیتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے